اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ سینہ آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں میں کراچی کا موسم کیسا رہے گا چوبیس پچیس اپریل کو نئے مغربی جلسلے سے کراچی میں بارش کے کتنی امکانات ہیں جبکہ مئی کے آغاز میں تو زیادہ طاقتور مغربی جلسلوں کے زیرے سر کراچی میں موصلہ دھار توفانی بارشوں اور اس کے بعد مئی کے مہینے میں ہی کراچی میں گرمی کی پہلی لہر کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ پیش خدمت ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق سباسین کے مختلف علاقوں میں لوکل ایکٹیوٹی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو آنے والے مسجد چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی کراچی کا موسم خوشک ہوگا کسی خاطرخہ تیز اور موصلہ دھار بارشوں کا امکان نہیں تاہم چوبیس سے پچیس اپرل کو بلوچستان میں نئے طاقتور مغربی سلسلے سے گھرچمک اور اتیزماؤں کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان اسی دوران گہرے بادل اور شدید گھرچمک کے توفان بھیر ایرم میں بھی داخل ہوں گے تاہم فلحال کی ریپورٹ کے مطابق چوبیس سے پچیس اپرل کو کراچی کے بعض علاقوں میں گھرچمک اور اتیزماؤں کے ساتھ بارش کے صرف کچھ امکانات ہیں کیونکہ یہ سسٹم کراچی کے قریب پہنچ کر کافی کمزور ہونے کا امکان تاہم پھر بھی کراچی میں گھرچمک اور اتیزماؤں کے ساتھ بارش کے کچھ امکانات کی امیر کی جا سکتی ہے لیکن ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں چار سے پانچ مئی کو بہیر عرب سے مغربی بارشوں کے انتہائی طاقتور سلسلوں کے زیرے اثر کراچی کے تمام علاقوں میں شدید گھرچمک تیزماؤں کے ساتھ موصلہ دھار بارشوں کے زبردست امکانات بنتے ہوئے جبکہ پندرہ مئی کے بعد کراچی میں گرمی کی پہلی لہر بھی داخل ہونے کا امکان ہے